نمازکار جے ہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجس سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجس گروہ جی دوستوں ایک سکچک والے اسکول پر سرپنج نے لگایا تالہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اپ ڈیٹ ہے اور مد پردیس کے جو اسکول ہیں بینا سکچکوں کے چل رہے ہیں ابھی اتیتی سکچکوں کی بھرتی نہیں ہوئی ہے جبکہ پندرہ جون سے لگتار اسکول کھل رہے ہیں کہیں کہیں ایسے اسکول جہاں پر بچوں کی سنکھیہ زیادہ ہیں اور سکچک ایک بھی نہیں ہے ایسے اسکولوں پر گاؤں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رتلاو آلوڈ جلے میں سنیبار کو سمیپ کے گاؤں کے خجوری دیوڑا میں ہائی سیکنڈری اسکول میں سرپنچ پریم لطا پرمار نے اسکول میں تالہ لگا دیا کیونکہ یہاں پر دو سو بچے سے زیادہ پڑھائی کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو پڑھانے کے لیے کبل ایک ہی عدیہ پک ہیں یہاں پر عدیتر گریب بچے پڑھائی کے لیے آتے ہیں اسکول کو لے کر کئی بار سکاہت کی گئی کیونکہ نہ تو سکچا بیواغ اور نہ ہی جن پرتی ندیوں نے اس اور کوئی دھیان دیا اس کارن یہاں عدیتر بچوں کا بھوست اندکار میں ہو رہا ہے اسے لے کر گاؤں کی سرپنچ پرمار نے اپنے پتی اور پالک پتی اور پالک گڑوں کے ساتھ اسکول پہنچ کر ان چار سکچک نارائن لال پوار کو بلا کر اسکول کے مکھ دوار پر تالہ لگا دیا جب تک سمسیہ حل نہیں ہو جاتی تب تک اسکول نہیں کھلنے دینے کی بات کہی ہے نرملا کل میں بکاسکنڈ سکچا عدی کاری کا کیا کہنا ہے جلہ سکچا عدی کاری کو سکچکوں کے پت کی پورتی کے لیے ابگت کر آیا گیا ہے عدیتی سکچک کے لیے ساسن نے ابھی آدیس نہیں آئے ہیں آتے ہی سبھی بسےوں کے لیے عدیتی سکچک رکھے جائیں گے لیکن یہاں پر بینا عدیتی سکچکوں کے اسکولوں کا سنچالن بچوں کی پڑھائی پر باہت ایک مہینے کے قریب ہو چکا ہے ایک مہینے میں بچوں کی پڑھائی کتنی ہوتی اس کو لے کر گاؤں میں آکروس اور گاؤں کے سرپنچ جنہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہاں پر سکچک نہیں آ جاتے تب تک تالہ لگا رہے گا باقی اس کو لے کر جرور ایک اور ویڈیو لاؤں گا تب تک کے لیے جہین جہ بھارت بندے واترم آپ سبھی کو جیسلی